پڑھو نبی اکرام کی اخلاق کو آپ کے کردار کو آپ کے کریکٹر کو رب قعبہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا آپ کو آپ کے اخلاق کا مطالعہ کیا ہوتا آپ کی زندگی کا آپ کی لائف کا اشٹڑھی اگر آپ تم لوگوں نے کی ہوتی تو آج تم کو خاکے بنانے کی کارٹون بنانے کی ضرورت نہ ہوتی اگر تم نے زندگی کو پڑھا ہوتا آپ کی لائف کا مطالعہ کیا ہوتا تو آج تم اسلام کی پیروکار بن چکے ہوتے تم جانتے نہیں ہو تم نے کس سے پنگا لیا ہے ہم چند ہیں تعداد میں کم ہیں مسلمانوں بس تمہاری تھوڑی سے ہی ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج یہ لوگ اتنے اوپر اٹھ چکے ہیں تمہاری کمی ہے تم کو قصور وار ٹھہرائیں گے تمہاری ایمان کی کمزوری ہے اور اگر تم ایمان والے بن جاؤ پکے سچے مومن بن جاؤ تو آج ان کو شٹی گدود یاد آ جائے ان کی حمد نہیں پڑے تم جانتے نہیں ہوں تم آگ سے کھیل رہے ہو آگ سے ایسے جلو گے ایسے برباد ہو گے رب قعبہ کی قسم زندگی میں جتنے لوگ زندہ ہیں اور رہ رہے ہیں ان کی نسلیں جب تمہارے بارے میں سنیں گی ان کی روحیں کھاپیں گی ان کے دل دریں گے ان کے آنکھوں میں آسو آئیں گے تمہاری وہ انجام ہو گئے برتناک کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آپرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اوپر نہیں ہے بلکہ اللہ نے خود لے رکھی ہے تم چالے چلتے ہو اپنی چلو اپنی پلاننگیں کرو اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے اور اس سے بہتر کس کی پلاننگ ہو سکتی ہے اس سے زیادہ کس کی چال کون چل سکتا ہے چلو اپنی پلاننگ ہو سکتا ہے چلو اپنی پلاننگ ہو سکتا ہے وخیر الہدی هدی ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وظلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انکا لعلا خلق عظیم و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی رب زدنی علما و بزدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین حاضرین جمعہ حمد و سنا تعریف و توصیف قبریائی بڑھائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کیلئے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ جمع ہو کر نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق بخشی اس کی چتنی بھی تعریف کے جائے کم ہے مکمل تعریف بیان نہیں کی جا سکتی اس دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں آپ ان کی قلم بنا لیں اور جتنا اس دنیا کے اندر پانی ہے اس کی سیاہی بنا لی جائے اور پھر اللہ رب العالمین کی حمد و سنا اس کی تعریف و توصیف لکھی جائے تو سارے قلم ختم ہو جائیں گے گھس جائیں گے اور ساری سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ رب العالمین کی حمد و سنا اس کی تعریف و توصیف کوئی نہ بیان کر سکتا ہے اور نہ لکھ سکتا ہے مختصر رب کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر بالخصوص چناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ مسلم وسلم وبارک علیہ آج جس ٹاپک کو میں نے اٹھایا ہے وہ آج کے اس طور پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے آج جو خرفاتیں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے نبی چناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں آپ کے کارٹون بنانے کی شکل میں اور آپ کو باقاعدہ ایک فلم کے اندر آپ کا کردار دکھایا گیا ہے میں نے سوچا ہے بہت سوچ سمجھ کر اس ٹاپک کو یہاں چنا ہے کہ آج نبی اکرم کا خلاق آپ کا کردار بتایا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ جس کے بارے میں یہ لوگ خرافات کر رہے ہیں تم نے اس ہستی کو جانتے بھی ہو یا نہیں تم نے اس ہستی کے بارے میں کبھی پڑا بھی ہے یا نہیں اور نبی اکرم کی اخلاق کو آپ کی سامنے بتایا جائے مہاتمہ گاندی جی نے جو کتاب لکھی تھی ست تورہ ہنسہ اس میں صرف دو لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اس کتاب کے اندر صرف دو لوگوں کی ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضا اللہ تعالیٰ نہوں کی انہوں نے نبی اکرم کی شان میں جو لائن لکھی ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ مسلمانوں تم نبی اکرم کا اخلاق ان کا کردار ان کا کریکٹر اپنے اندر پیدا کر لو آپ کا صحبہ اپنا لو تو ساری دنیا میں ملہ اور مولویوں کو چھلی کی ضرورت نہ پڑے چلی کرنے والوں کو چھلی کی ضرورت نہ پڑے جماعت لے جانے والوں کو جماعت لے جانے کی ضرورت نہ پڑے صرف نبی اکرم کا اخلاق آپ کا کردار اپنے اندر پیدا کر لو تو غیر مسلم دنیا تمہیں دیکھ کر خود بخود اسلام لے آئے گی اور مسلمان ہوتے چلی جائے گی یہ مہتمہ گاندی نے نبی اکرم کی شان میں اپنے کتاب کے اندر لکھاتا اور عمر فاروق کے بارے میں یہ لکھاتا کہ بھارت کے لوگو تم دیکھتے ہو کہ جو بھارت کے اندر خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں ہر جگہ خون گندیاں بھائی جا رہی ہیں تم اگر اس کو روکنا چاہتے ہو اس کو بند کرنا چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق کا نیائے ان کا انصاف ان کا عدل بھارت کے اندر نافذ کر دو سارے پورے بھارت کے اندر شانتی کی ایک لہر چل اٹھے گی اور پورا بھارت دے کر امن و امان کی رہا پر چل اٹھے گا اور ترقی کی رہا پر غامزن ہو جائے گا یہ مہتمہ گاندی کی جملے آج بھی اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں اور پرنٹڈ ہیں یہ غیر بھی نبی اکرم کے بارے میں اس نے پڑھا معاف کیجئے گا یہ تعریفیں اس نے کسی اور کی بارے میں نہیں لکھی تھی نبی اکرم کی شان میں لکھی تھی جن جملوں کو مہتمہ گاندی نے آج تھے ستر یا سی سال پہلے اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا ان جملوں کو قرآن پہلے بیان کر چکا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کر چکا ہے وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقِ نَعْزِيمِ آئے ہمارے نبی آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں آپ آل اخلاق کے مالک ہیں آپ کو امن آل اخلاق کے آل درجے پر فائز کیا ہے حضرت اینس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم کی دس سال خدمت کی ہے دس سال آپ کی صحبت پائی ہے اللہ کی نبی کبھی مجھ سے یہ کہا کرتے تھے آئے اینس تم یہ کام کر دینا میں وہی کام نہیں کرا کرتا تھا تو کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا آئے اینس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا میں تم سے بول کر گیا تھا اور کبھی کہتے ہیں آئے اینس یہ کام تم مت کرنا میں وہی کام کر دیا کرتا تھا لیکن کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا آئے اینس تم نے یہ کام کیوں کیا آئے اینس فرماتے ہیں بیان کرتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی نبی نے مجھ سے کہا آئے اینس وضو کا لوٹا لے کر آؤ میرے لئے وضو کا پانی لے کر آؤ میں اللہ کے نبی کے لئے وضو کا پانی لے کر آتا اچانک میرے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ جاتا لوٹا گر جاتا اور زمین پر گرتا ہی وہ ٹوٹ جاتا میں لوٹے کو دیکھتا سوچتا ابھی ڈانٹ پڑے گی ابھی اللہ کے نبی مجھے ڈانٹیں گے مجھ پر ڈانٹ پڑے گی میں نے یہ کیا کر دیا ہے لیکن جیسے ہی میری نظریں اللہ کے نبی کی نظروں سے ملتی میں کیا دیکھتا آپ مسکرا رہے ہوتے اور آپ کے دانت ظاہر ہو رہے ہوتے میرا رنجیدہ دل خوش ہو جاتا آپ کے چہرے سے نکلنے والی میٹھی مسکان میرے رنجیدہ دل کو خوش کر دیتی میرا زخمی دل خوش ہو جاتا یہ نبی کرم کے ساتھ جنہوں تستال خدمت کی عزت نسنے ان کا بیان ہے یہ حضرت خدیجہ بیان کرتی ہیں نبی کی سب سے پہلی بیوی ہیں بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ اس حدیث کی راویاں ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن غارہ ہرہ کے اندر موجود ہیں آپ کئی کئی دن کا کھانے لے جایا کرتے تھے غارہ ہرہ کے اندر اور وہاں را کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور آپ کے پاس آ کر کہتا ہے یا محمد آئے محمد پڑھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس کا جواب یوں دیا ماں نہ بقاری میں پڑھا لکھا نہیں میں پڑھنا نہیں جانتا اس فرشتہ نے آپ کو پکڑا اور زور سے دبایا اور دبانے کے بعد چھوڑا اور پھر کہا اقرآ یا محمد آئے محمد پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا ماں نہ بقاری میں پڑھا ہوا نہیں میں کیا پڑھوں اس فرشتہ نے آپ کو تیسری بار پکڑا اتنی زور سے پکڑا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تک ہی میری جان نہ چلی جائے میری روح نہ نکل جائے اس نے پھر چھوڑا اور پھر فرمایا اقرآ یا محمد آئے محمد پڑھو میں نے کہا تم بار بار مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو میں نے کہے دیا میں پڑھنا نہیں جانتا تم بتاؤ کیا پڑھو میں پڑھا ہوا نہیں تب جبیر الیامین نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی اقرآ بسم ربک اللذی خلق یہ چند آیات جو آپ پر نازل ہوئی اس وقت آپ در گئے اور درے درے اپنے گھر پر آئے در کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں نکل لیتی حضرت خدیجہ بیان کرتی ہے آپ نے فرمایا زمبلونی زمبلونی آئے خدیجہ چادر اڑا دو چادر اڑا دو مجھے ڈر لگ رہا ہے حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑا دی اور آپ لیٹ گئے لیکن آپ کا ڈر جب کم ہوا جاتا رہا پھر آپ اٹھے اور حضرت خدیجہ کے سامنے بیٹھ کر فرماتے ہیں آئے خدیجہ آج میرے ساتھ ایسا سمام لپیش آیا ایسا کبھی نہیں ہوا یہ کیا ہے کہیں میرے اوپر کسی جن کا سایہ تو نہیں ہماری زمان میں میرے اوپر کسی بھوت کا کسی پریت کا کسی آسیب کا سایہ تو نہیں آئے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس وقت حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دے رہی تھی آپ کو سکون پہنچا رہی تھی اور آپ کے عصاف حمیدہ کو بیان کرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کلہ ہرگز نہیں واللہی لا یخزی کلہ ہوا بدا آئے میرے سرتاج آئے میرے شوہر آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ کو ڈر کیوں رہا ہے آپ کیوں پر جن کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے بھوت کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئے میرے پیارے شوہر آپ ڈرئیے مت خوف نہ کریے کیوں اس لیے کہ آپ تو قرابتداری کو جوڑتے ہیں آپ تو رشتداریوں کو جوڑتے ہیں آپ تو مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو لوگ دبے جاتے ہیں اپنے بوجھ سے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْزُومُ اور جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا ہے آپ کاما کاما کر لاتے ان کو کھانا کھلاتے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا ہے وَتَقْرِزْزَعِفُ اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں آئی میرے شوہر آپ کے اندر تو اتنے اچھے خلاق پائے جاتے ہیں اتنے اچھی صفتیں پائے جاتی ہیں بھلا اللہ آپ کو اس ضائع کیسے کر دے گا کیسے آپ کو برباد چوڑ دے گا اور آپ کی صفتیں بیان کر رہی ہیں جب آپ نبی نہیں بنیتے پیغمبر نہیں بنیتے اندازہ لگائیے جس شخصیت کے اندر جس نبی کے اندر جس پیغمبر کے اندر نبوت سے پہلے کے اخلاقِ عالیہ کا یہ عالم ہو اس کے اندر نبوت کے بعد کے اخلاقِ عالیہ کا حال کیا ہوگا اس کی کردار کا حال کیا ہوگا اس کے کریکٹر کا حال کیا ہوگا اور جو جو واقعہ آپ کے سامنے آئیں آپ اس کو چسپ کرتے جائیے گا آج کے لوگوں کی اوپر ہم اس مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر ان دو دو کولیوں کے نام لوگوں کی نام لینا گوارہ نہیں کرتے سمجھ لیجئے اور چسپ کرتے جائیے یہ واقعہ چسپ کریے یہ واقعہ جس دیکھتے جائیے آپ آئیے میں آپ کو طائف کا سفر کراتا ہوں میں آپ کو ذرا طائف کی بستی دکھلاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر طائف کے اندر موجود ہیں طائف جو چاہو طرف سے پھاڑیوں کا علاقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھاڑی کی دامن میں کڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں قولو لا الہ الا اللہ آئے لوگوں لا الہ الا اللہ کے دو کامیاب ہو جاؤ گے عرب بھی تمہارا آجم بھی تمہارا فلسطین بھی تمہارا عرب اس طائف کے عباش بچے چھچورے بچے عباش نوجوان پتھر مارتے ہیں پتھروں سے آپ کا چہرہ چھلی چھلی ہو جاتا ہے نبی اکرم کا چہرہ پڑ جاتا ہے آپ زمین کی اوپر گر جاتے ہیں خون اتنا نکلا اتنا خون آپ کے چہرے سے نکلا آپ کے سر سے نکلا کہ جوتوں میں آ کر جم جاتا ہے جب پانی کی چھیٹے مارے آپ کو ہوش آیا دو فرشتے آپ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے پرمیشن دیجئے مجھے حکم دیجئے ہم ان طائف بالوں کو دو پہلیوں کے درمین لے آ کر پیز دیں ہم ان کو کچل کر رنگ دیں نبی اکرم جو ایک آدمی کے بھی قتل کے حق میں نہیں ہے کوئی ایک ایسے برداش کر لیں کہ پوری کی پوری طائف کی بستی قتل کر دی جائے مار دی جائے آپ نے کہا نہیں فرشتو تم ایسا کچھ بھی نہیں کروگے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے تم ایسا کچھ بھی نہیں کروگے کہ نہیں آپ حکم دیجئے آپ ایک سائٹ میں کھڑے ہو جائیے اور مجھے حکم دیجئے ہم ان طائف پانوں پر ایسا عذاب لائے آکھ کا ایسا عذاب لائے بارش کا پوری کی پوری طائف کی بستی حالہ کو برباد کر کے رنگ دیں آپ نے کہا نہیں میں کسی کو قتل کرنے کی بدعا نہیں دوں گا کسی کو قتل کرنے کی حکم نہیں دوں گا حدیث پڑھئے سیرتی کتابیں کہتی ہیں نظر آسمان پر گئی اور آپ نے فرمایا اللہم مہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ جانتی نہیں کہ میں تیرا رسول ہوں میں تیرا نبی ہوں لیکن کسی ایک کیلئے بھی آپ نے بدعا نہیں کی اور نہیں فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو تم برباد کر دو ان کو ہلاک کر دو ان کو تم صفیہ ہستی سے مٹا دو پتھر کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے لئے دعائیں مقرت کر رہے ہیں آئے فرشتو اگر آج یہ ایمان نہیں لائیں گی میری اوپر تو ان کی نسلیں ضرور مجھ پر ایمان لانے والی ہوں گی ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی نسلیں ضرور مجھ پر ایمان لائیں گی اور دنیا نے دیکھا اس طائف کی بستی ماج پورا کا پورا طائف اسلام علاقہ بن چکا ہے آپ کی بیٹی زینب اوٹنی پر سوار ہیں حضرت علی اوٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور لے کر چل رہے ہیں کافروں نے پلاننگ کی اور کہا ہم اوٹنی کو تیر ماریں گے اوٹنی زخمی اوکر زمین پر گرے گی زینب بھی گریں گی ہم زینب کو یا آپ کے دامات کو پکڑ لیں گے پھر اللہ کے نبی اپنے دامات کو چھڑانے ضرور آئیں گے بیٹی کو رہا کروانے ضرور آئیں گے ان میں اسے ایک کا نشانہ بڑا تیز تھا جس کو دنیا حبار اپنے اسوات کے نام سے جانتی ہے اس نے تیر کمان میں لگایا اور نشانہ اوٹنی کو لگاتا ہے لیکن نشانہ چھوک گیا نشانہ چھوک گیا بجائے اوٹنی کے لگنے کے وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگتا ہے زینب کا پیٹ پھڑ جاتا ہے پیٹ کا بچہ زمین کی اوپر گر جاتا ہے حمل ساکت ہو گیا پیٹ کا بچہ ان کا مر گیا نبی اکرم نے اپنی پیٹ دی زینب کو اٹھایا اور مدینے میں لے کر گئے جب معلوم چلا زینب کو کہ ان کا پیٹ کا بچہ مر چکا ہے حمل ساکت ہو گیا ہے زینب بھی سب میں ان کو برداشت نہ کر سکی ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے لیکن انتقال سے پہلے آپ نے پوچھا تھا آئے زینب تمہیں تیر کس نے مارا تمہارا یہ حال کس نے کیا تو حضرت زینب نے فرمایا تھا حبار ابنی اصوت نے آپ نے اپنی بیٹی کو مٹی دی اپنے ہاتھوں سے مٹی دی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور آپ مٹی دینے کے بعد وہیں بیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کہ رسول آپ کیوں رو رہے ہیں بھلا آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا لوگو یہ وہ محبت ہے جس جو اللہ تعالیٰ نے ہر باپ کی دل میں ڈال دی ہے اس کی بیٹی کی اس کی اولاد کی یہ فرد محبت کے آسو ہے میں نوحہ نہیں کر رہا ہوں میں ماتم نہیں کر رہا ہوں میں بیان کر کر کے نہیں رو رہا ہوں میں گریبان چاک نہیں کر رہا ہوں چہرے پر تپڑا نہیں مار رہا ہوں میں کیا کروں یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ہر باپ کی دل میں ڈال دی ہے آئے میرے صحابیوں یہ میری وہ بیٹی تھی زینب جب سے میں نے اسلام کلنا بلند کیا ہے اللہ کی پرچمک اٹھایا ہے اسلام کی تبلیہ کرنا شروع کی ہے تب سے ماری جا رہی ہے اس کو طلاق تک دے دی گئی یہاں تک کہ مکہ کے کافروں نے تھپڑا تک مارے اس کو اور آج میری بیٹی میری راہ میں شریعت پر چلتے چلتے میرے پیچھے آتے آتے انتقال کر جاتی ہے اپنی جان تک کا نظرانہ پیش کر دیتی ہے دس سال آپ مدینہ میں رہے تیرا سال آپ مکہ میں رہے لیکن جب مکہ آپ نے فتح کر لیا مکہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے مکہ کی حکومت جب آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ نے کہا لوگوں سے آج تم کو مجھ سے کس چیز کی امید ہے لوگوں نے کہا آپ نے ہر بار خیر کے معاملہ کیا ہے ہمیں آج بھی خیر کی امید ہے آپ سے آپ نے کہا ٹھیک ہے آتے جاؤ جرم مت آتے جاؤ میں تم کو معاف کرنے کیلئے تیار ہوں میں تم کو آساد کرنے کیلئے تیار ہوں لیکن میں جاننا چاہتا ہوں تم نے کیا جرم کیا ہے جرم کو بتاتے جاؤ معافی لیتے جاؤ ایک آیا یہ جرم آپ نے ٹھیک ہے معاف کر دیا دوسرا آتا ہے یہ جرم آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا اسی لائن میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جس کا نام ہندہ ہے جس کا نام ہندہ ہے وہ آتی ہے کہتے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے کا جرم کیا ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کی قاتل ہوں میں نے ان کا پیٹ پھاڑا تھا کلیہ باہر نکال لیا تھا اس کو چبایا تھا اور تھوک دیا تھا اللہ کے نبی میں نے آپ کی چچا کی ناکھ کٹی تھی ان کا کان کٹا تھا ان کی زبان کٹی تھی اور ان تینوں چیزوں کا میں نے ہار بنایا تھا اور گلے میں وڑے فقر کے ساتھ پینا تھا آپ نے چچا کا نام سنا آپ کے سامنے چچا کی مسلح کی ہوئی لاش آگئی آپ رونے لگے زہر و قدار آپ کی آنکھو سے آسو نکلنے لگے آپ نے فرمائے ہندہ آئے ہندہ جا تجھے میں نے آزاد کر دیا تجھے میں نے ماف کر دیا چچا کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کرنے والی تو میرے پاس آئی ہے تجھے میں نے آزاد کر دیا چلی جا وہ جانے لگی آپ نے کہا ہندہ سنو ہندہ ٹھہر جا ہندہ ذرا رک جا ایک بات سن لے کھا کیا آئے اللہ کے حصول کیا بات ہے آپ نے ماف تو کر دیا ہے آئے ہندہ جا تجھے میں نے آزاد کر دیا لیکن ایک کرم کرنا میری اوپر ایک رحم کر دینا میری اوپر آج کے بعد تُو میرے سامنے مت آنا جب تُو میرے سامنے آتی ہے یا میرے سامنے آئے گی چچا کی لاش میرے سامنے آ جائے گی میرے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی آئے ہندہ اب تُو میرے سامنے نہ آنا چلی جا آپ نے چچا کی قاتل کو ماف کر دیا ہندہ گور کا چاہ تُو آزاد ہے ابھی آپ کے نظروں کے سامنے سے چچا کی لاش ہٹنے بھی نہ پائی تھی چا کا غم بھولنے بھی نہ پائی تھی کہ اسی لائن میں ایک اور آدمی آتا ہے ایک اور شخص آتا ہے کہا تم کون ہوں کہا میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل اللہ کے رسول میں کیا کروں میں تیر تو اگنے کوئی مار رہا تھا لیکن تیر چو جاتا ہے اور آپ کی بیٹی زینب کی پیٹ میں لگتا ہے آپ نے فرمایا حبار آئے حبار تم جانتے نہیں ہو میں دس سال مدینے میرا تیرہ سال مکہ میرا جتنا مجھے ستایا گیا پریشان کیا گیا مجھے مارا گیا احبار ان تیس سالوں میں مجھے ہوتی تکلیف نہیں پہنچی تھی اگر اس تیس سال کی تکلیف کو ترازو کے ایک پڑھنے پر رکھ دیا جائے اور اس ایک دن کی تکلیف کو جب تُو نے میری بیٹی زینب کے پیٹ میں تیر مارا تھا میری بیٹی انتقال کر گئی تھی اس ایک دن کی تکلیف کو ترازو کے تُو اسے سائٹ میں رکھ دیا جائے تو تیس سال کی ان تکلیفوں کا پڑھنا اٹھ جائے گا اور اس ایک سال کے ایک دن کی تکلیف کا پڑھا جگ جائے گا احبار لیکن میرے پاس میرے دروازے پر عفو اور درگزری کی بھیک مانگنے آنے والے مجھ سے رحم کی امید لگانے والے جا تجھے میں نے آزاد کر دیا تجھ کو میں نے معاف کر دیا آپ نے اپنی بیٹی زینب کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اور اس سے بھی یہی کہا اب تُو میرے سامنے نہ آنا تُو میرے سامنے اگر آئے گا تو پھر میری بیٹی کی لاش میرے سامنے آ جائے گی اور آپ نے فرمایا لوگو یہ میری وہ بیٹی تھی زینب جس نے دین کے لیے بہت مارے کھائی ہیں ستائی گئی پریشان کی گئی لیکن اس کے قاتل کو بھی آپ معاف کر رہے ہیں اس کے قاتل بھی پڑھو نبی اکرام کے اخلاق کو آپ کے کردار کو آپ کے کنیکٹر کو رب قعبہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا آپ کو آپ کے اخلاق کا مطالعہ کیا ہوتا آپ کی زندگی کا آپ کی لائف کا اسٹڈی اگر آپ تم لوگوں نے کی ہوتی تو آج تم کو خاکے بنانے کی کارٹون بنانے کی ضرورت نہ ہوتی اگر تم نے زندگی کو پڑھا ہوتا آپ کی لائف کا مطالعہ کیا ہوتا تو آج تم اسلام کی پیروکار بن چکے ہوتے تم جانتے نہیں ہو تم نے کس سے پنگا لیا ہے ہم چند ہیں تعداد میں کم ہیں مسلمانوں بس تمہاری تھوڑی سے ہی ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج یہ لوگ اتنے اوپر اٹھ چکے ہیں تمہاری کمی ہے تم کو قصور وارٹ ٹھہرائیں گے تمہاری ایمان کی کمزوری ہے اور اگر تم ایمان والے بن جاؤ پکے سچے مومن بن جاؤ تو آج ان کو شٹی کا دودھ یاد آ جائے ان کی حمد نہیں پڑے تم جانتے نہیں ہو تم تم آگ سے کھیل رہے ہو آگ سے ایسے جلو گے ایسے برباد ہو گے رب قعبہ کی قسم زندگی میں جتنے لوگ زندہ ہیں اور رہ رہے ہیں ان کی نسلیں جب تمہارے بارے میں سنیں گی ان کی روحیں کھاپیں گی ان کے دل دریں گے ان کے آخوں میں آسو آئیں گے تمہاری وہ انجام ہو گئے برتناک کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آپرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اوپر نہیں ہے بلکہ اللہ نے خود لے رکھی ہے تم چالے چلتے ہو اپنی چلو اپنی پلاننگیں کرو اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے اور اس سے بہتر کس کی پلاننگ ہو سکتی ہے اس سے زیادہ کس کی چال کون چل سکتا ہے جو تمہاں چل رہے ہو ڈرو کچھ عبرت حاصل کر لو کچھ سیکھ لو صدر جاؤ نبی اکرم کی تم نے جو فلم بنائی ہے جو خاکے بنائے ہیں جو کارٹون بنا ہے اس کو ختم کر دو وانہ تمہارا انجام بہت ہی عبرت ناغ ہوگا دنیا تمہارے بارے میں سنے گی اس کی روحیں کھاپیں گی اس کے دل دہل جائیں گے تم پوری دنیا میں عبرت کے نشان بن کر رہ جاؤ گے اور کچھ نہیں آپ دیکھ لیجئے ساری دنیا ان کے سامان کا بائیکارٹ کر رہی ہے آج ساری دنیا ان کو آج للکار رہی ہے اور ان کو گھالییں دی جا رہی ہیں تم ان کو بدنام کرنا چاہ رہے ہو اللہ نے تمہیں خود بدنام کر کے رکھ دیا ہے پوری دنیا کے اندر تمہارے چہروں پر ٹھپڑ مارے جا رہے ہیں پیشاپ کیے جا رہے ہیں گالیاں دی جا رہے ہیں سارے جگہ سے تمہارے پروڈکٹ بائیکارٹ کیا جا رہا ہے بائیکارٹ بس مسلمانوں تمہاری تھوڑی سے کمزوری ہے ایمان کی اگر تم مضبوط ہو جاؤ تم ایمان والے بن جاؤ اس لئے ہم نے جمعہ جو پڑھائی ہیں پچھلے اٹھا کر دیکھئے سب پر ایمان کے تعلق سے بیعث کیے ایمان کیسا ہونا چاہیے ایمان انسان کا کیسا ہونا چاہیے دیکھ لیجی آپ ان کو تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو ان کو اپنے آپ یہ چھٹی قدود یہ آدھا جائے گا تم ایمان پیدا کر لو ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ الاعالمین ہمیں اتفاق و اتحاد کے ایک پیڈ فارم پر قائم کر دے الہ الاعالمین ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں ہمیں اس کا دفاع کرنے کی توفیق اطاف فرما ہم جمعہ مسلمانوں پر رحم فرما الہ الاعالمین ہمیں ایک ساتھ جمع ہو کر نبی اکرم کے اس توہین کا اور اس توہینی خلاف بولنے کی اور لڑنے کی توفیق اطاف فرما الہ الاعالمین ہمیں ایسی غربت سے بچالے ایسی فقیری سے بچالے جو ہمیں دوسروں کے آگے گلگلانے پر مجبور کر دے الہ الاعالمین ہم تھوڑے ہیں لیکن ہمارے اندر ایمان پیدا کر دے تاکہ ہم تھوڑے لوگ ہی ان پر بھاری ہو جائیں ہم نے تین سو تیرہ کو بھی دیکھا ہے تین سو تیرہ کو بھی دیکھا ہے ان کے اندر ان کی ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے وہ لوگ ایک ہزار پر بھاری ہو گئے تھے الہ الاعالمین آج کے مسلمان کے اندر بھی ایمان پیدا کر دے جذبہ پیدا کر دے اسلام کی خلاف مسلمانوں کی خلاف قرآن کی خلاف نبی کی خلاف جو بھی آواز اٹھائے اور بولے ہم جمعی مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ لڑنے کی اور دفاع کرنے کے دفعیق اتا فرما جو بیمان ہے ان کو شفائے کامل عجل اتا فرما جوتری رحمت کو جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بردے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخُوا دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين